اور تیسرا طبقہ جمہور کا ہے اہل حق کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اسلام واقعی زابطہ حیات ہے اور مکمل زابطہ حیات ہے اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی اپنی بنیادیں جن کا اپنا خمیر قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہے جن کی بنیادیں قرآن و سنت سے اٹھی ہوئی ہیں جن کا تعلق بررسالت مضبوط ہے وہ ایون مغرب میں جا کر انہوں نے مغربی اداروں میں تعلیم بھی حاصل کی مغرب میں رہے بھی اور اس کی تہذیب اور تمدن کو بڑے قریب سے دیکھا اور قریب سے دیکھنے کی بات بھی وہ اپنی زبان حال سے کیا گویا ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ تُو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر انہوں نے مغرب کو قریب سے دیکھا اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یعنی یہ وہ شخص جو مغرب کو اتنے قریب سے جا کر بھی دیکھتا ہے کہ لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہرخیزی وہ یہ الفاظ کہتا ہے تو بنیادی طور پر جمہور امت کا یہ نظریہ ہے کہ ہاں اسلام واقعی مکمل ذابطہ حیات ہے اب آئیے میں یہ جو ایک تشکیق اٹھائی جاتی ہے کہ نہیں اسلام مکمل ذابطہ حیات نہیں اور جو اپنی گفتگو انداز میں جس انداز میں وہ شروع کرتے ہیں میں آپ نوجوانوں سے کو یہ ارز کروں کہ دیکھیں یہ جو سوال ہے نا بنیادی طور پر کہ کیا اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرس کوسٹن ہے آپ اس کو ایک نظریہ اضافت کے تحت کا کوسٹن سمجھیں آپ اسے تقابلی سوال سمجھیں سوال بنیادی یہ ہے کہ جناب اسلام کے پیرلل اور بھی تو مذاہب ہیں اسلام مذہب نہیں اسلام کا کلیم ہے کہ اسلام دین ہے اسلام مذہب نہیں ہے مذہب چھوٹی سٹریم ہے اسلام مکمل دین ہے جسے قرآن مجید میں دین اِنَّا دِینَا اِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَامِ باقی مذاہب ہیں اچھا سوال یہ ہے کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے پیرلل اس وقت پوری دنیا میں خواہ وہ سماوی ہوں خواہ وہ بشری ہوں یا وہ کسی بھی مذہب پر بلیف نہیں کرتے اور وہ خود اپنے طور پر ایک الگ سے ایک مذہب کی بنیاد ہے جس کو آپ الہاد کہہ سکتے ہیں اس سوال کا وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ کیا ان کا اپنا جو مذہب ہے ان کا جو اپنا دین ہے ایون جو کہتے ہیں کہ جی سائنس بھی ایک مذہب ہے سوال یہ ہے کہ کیا وہ مکمل عذابتہ حیات ہے کہ زندگی کا وہ کوئی ایک نظام دیتے ہیں زندگی کی مختلف جہتیں ہیں پوری جہتوں کو وہ بھی کوئی رہنماع اصول فراہم کرتے ہیں آپ جب اس پسے منظر میں اس سوال کو دیکھیں گے اور پھر اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو سوال کی صحیح سمجھ میں آئے گی اصل میں طریقہ واردات کیا ہے طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ پسے منظر نوجوان سے چھپا کر اسلام کو ہی ایک بغیر پسے منظر کے وہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نوجوان کے ذہن تشریق میں مبتلا ہو جاتا ہے ارے ہاں اسلام میں تو واقعی رہنماعی نہیں ملتی آج کے زمانے کے حساب سے ہمیں ایسا نہیں ہے جب بھی آپ کسی سوال کو دیکھیں اس سوال کا پورا ایک پسے منظر دیکھیں ہم اس سوال کو تنہا نہیں دیکھیں گے اسلام میں ہم یہ بتائیں گے کہ جناب جب آپ اس سوال کو اسلام کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں تو پھر اسلام کے پیرلل موجود دیگر نظاموں کی طرف بھی دیکھیں گے ہم کہ اس سوال کا جواب وہاں پر کیا ہے کہ کیا یہودیت اس ایک مکمل ذاتہ حیات ہے کیا عیسائیت اس مکمل ذاتہ حیات ہے کیا ہندویزم مذہرم کیا بدھیزم کیا سرمایہ داریت میں یہاں پر آپ کو بتاتا چاہوں سرمایہ داریت اور اشتراکیت کو میں ایکنومک سسٹم نہیں رہتا سرمایہ داریت اور اشتراکیت ہیں سوشلزم ہے کمیونیزم ہے یہ واقعی اپنے طور پر الگ سے ایک مذہب ہے ان کے اپنے اقائد ہیں ان کے اپنی بنیادیں ہیں اس لئے میں ان کو مذہب شمار کروں گا کیا یہ ایک مکمل ذاتہ حیات ہیں اب جب بات آتی ہے جی ذاتہ حیات کیا ہے اب اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے کہ جناب اگر اسلام مکمل ذاتہ حیات ہوتا تو یہ ہمیں مکمل تفصیل دیتا یہ ہمیں بتاتا کہ ہم نے ٹیکس کی کتنی ریشو وصول کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہم نے ٹیکس کی سے وصول کرنا ہے کہ نہیں کرنی مائنیوٹ سے مائیکرو لیول کے سوالات اٹھا کر اور پھر نوجوان کے سامنے لاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن و سنت کھولیں قرآن و سنت اس بارے میں آپ کو کوئی رہنمائی نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن و سنت آپ کو نظام مائشت نہیں دیتا جناب اگر قرآن اسلام واقعی مکمل ذاتہ حیات ہوتا تو ہمیں سیاست کے اندر اصول ضرور بتا دیتا کہ تم نے اپنا انتخاب یوں کرنا ہے تمہارا حاکم وقت یوں ہوگا تمہارا عدالتی نظام یوں چلے گا تمہاری معیشت یوں چلے گی تمہاری معاشرت یوں چلے گی تم نے آپ اس میں تعلقات یوں قائم کرنے ہیں تو جناب ہمارے پوری کی پوری ہاتھ انگلی پکڑ کر ہمیں رہنمائی دیتا یہ مکمل ذاتہ حیات اگر ہوتا تو جناب والا ہم یہی سوال یہ بھی آپ سے پوچھیں گے بتائیں کیا سرمایہ داریت اپنے پہلے دن سے جس دن سے سرمایہ داریت اٹھا کیا واقع سرمایہ داریت نے اسی انداز میں آپ کو رہنمائی دی کیا بدھیزم نے اسی طرح دی کیا یہودیت نے اس طرح دی کیا عیسائیت نے اسی طرح پہلے دن سے دی تو آپ کو جواب ملے گا نہیں جب وہاں جواب آپ کو نہیں میں ملے گا اب آئیں آپ اسلام کی طرف ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام پہلے دن سے چودہ سو سال پہلے سے آپ کو رہنمائی کیا دے گا تو میں جناب اب آتے ہیں ہم اسلام کی طرف یہ جواب تو آپ کو تیہ ہو گیا کہ اس وقت اسلام کے پیرلل جتنے مذاہب ہیں کسی بھی مذہب میں مکمل ذابطہ حیات موجود نہیں ہے وہ انسان کی رہنمائی نہیں کر سکے یہ مکمل یہ تیہ ہے اب اس وقت سرمیداریت کا نظام پورے عالم میں پوری دنیا میں یہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہے مر رہا ہے انسانیت جکڑی گئی ہے بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے انسانیت اس سرمیداریت اور اشتراکیت کے نظام کی وجہ سے اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف کے کیا اسلام واقع مکمل ذابطہ حیات ہے